12 اکٹوبر کا دن نے انسی پی لیڈر اور پورو مہاراسترو منسٹر بابا صدقی کے لیے اچھا نہیں رہا سریعام ان کی ہتھیا کر دی گئی اس کے بعد سے سلمان خان کی جان کو خطرہ ہے بائی جان کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے کوکھیات لورنس بشنوی کی اور سے انہیں لگتار دھمکیاں مل رہی ہے سال 1990 میں سلمان کے ہاتھ ہوئے ایک ہرن کی ہتھیا ہو گئی تھی جس کے بعد سے ہی لورنس ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اب انسی پی نیتا بابا صدقی کی ہتھیا کے بعد سلمان خان کو وائی پلس سیکیورٹی دی گئی تھی سلمان خان کی سرکشہ کو لے کر سرکار کتنے روپے خرچ کر رہی ہے مہینے میں اور سالانہ اس کا کتنا چاہ رہا ہے اس کا حساب چوکانے والا ہے تو چلیے آپ کو پوری ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں وائی پلس سیکیورٹی یعنی قریب 25 سرکشہ کرمی سلمان خان کی سرکشہ میں موجود ہوں گے جس میں قریب دو سے چار این ایش جی کمانڈو اور پولیس کرمی سرکشہ کرمی یعنی کی قریب 25 سرکشہ کرمی دو شفٹ میں کام کرتے ہیں اس سرکشہ دل کے ساتھ دو سے تین گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں بولٹ پروف گاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں جانکاروں کی معنی تو وائی پلس سیکیورٹی کا خرچ ہر مہینے قریب 12 لاکھ کا ہوتا ہے یعنی سال بھر کے خرچ کا آکھڑا قریب دیڑ کروڑ روپے تک پہنچ جاتا ہے پولیس ادھکاریوں کے مطابق کسی بھی وائی پلس سیکیورٹی سرکشہ دل کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہیں اس کی جانکاری سافت طور پر سرکشہ کے لحاظ سے نہیں بتائی جا سکتی جانکاروں کے مطابق اس وقت سلمان خان کی سیکیورٹی پر ہونے والے خرچ کروڑوں میں ہیں وائی پلس سیکیورٹی ممبئی پولیس کے جوانوں کی تیناتی سلمان خان کے پرسنل سیکیورٹی گارڈ سمیت سلمان کی سرکشہ پر سالانہ ہونے والے خرچ کا پورا آکھڑا قریب تین کروڑ روپے تک پہنچ سکتا ہے صرف سیکیورٹی ہی نہیں بلکہ بابا صدقی کی موت کے بعد سے خان پریوار کی راتوں کی نید اڑ چکی ہے مدبار کو سلمان خان کے بھائی ارواز خان نے انڈیا ٹوڈے سے ایکسکلوزی بات چیت کی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح پورا پریوار بابا صدقی کی موت کے بعد سے ٹوٹ سا گیا ہے بابا صدقی خان پریوار کے بہت قریب تھے صرف اتنا ہی نہیں وہ بیندرہ علاقے کے لیڈر بھی تھے جہاں خان پریوار سالوں سے رہ رہا ہے سلمان خان کی سیکیورٹی بڑھنے اور جان سے ماننے کی دھمکی کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے ارواز نے بتایا کہ پریوار کس طرح کے مشکل دور سے اس سمیں گزر رہا ہے سلمان خان اور ان کا پریوار ایکٹر پاپولر ہونے کا نقصان بھگت رہا ہے اس کے بارے میں جب چرچہ کرنے کی کوشش کی تو ارواز نے کہا ایک بار سوال کو گھوماتے ہوئے کہ ایسا کہنا بہت گلت ہوگا ہم لوگوں کو نہ جانے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں صرف سلمان کو ہی نہیں پورے پریوار کو جس طرح کی پوزیشن ہم لوگ ہولڈ کر رہے ہیں اس میں کافی محتو ہے تو میں اس پر تو جواب نہیں دوں گا جو آپ نے پوچھا اس کے علاوہ بھگوان جس استطحی میں آپ کو ڈالتے ہیں اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا پھر یوں کہیے کہ آپ کی کام نے آپ کو اس استطحی میں ڈالا ہے اس میں کچھ اس طرح کے سینریو بھی آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح کا پیار اور اپنا اپن ہم لوگوں کو فین سے مل رہا ہے تو باقی کچھ اور میٹر نہیں کرتا ہے فینس کا پیار ہی تو جس کی بدولت پریوار کو ہمت مل رہا ہے ارباز نے کہا یہ پیار ہم لوگوں کو بہت سٹرنٹھ دے رہا ہے کتنے لوگ ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ایسے وقت میں ہی پتا چلتا ہے کہ کون لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ریالٹی چیک ہوتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے اس کے علاوہ میڈیا انٹریکشن کے دوران ارباز نے کہا بابا صدقی ہم لوگوں کے پریوار کے بہت قریب تھے وہ بہت اچھے اور پیارے انسان تھے ایت کے ٹائم پر اس کے ساتھ پوری انڈسٹری جمع ہوتی تھی تو ان کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے پریوار کے لیے ہم لوگ پرارتھنا کر رہے ہیں ہم سبھی لوگ اس واقعہ سے سہمے ہوئے ہیں برا ہوا ان کے ساتھ لیکن ہم سبھی لوگ اس واقعہ سے ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی باکیس پر اگر آپ کے کوئی رائے ہیں تو ہمیں پلیس کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی جانکارے آپ تک ہم اور پہنچاتے رہے ہیں